یہ سب سے بڑی دیر بعد ملاقات ہوئی اور سب سے پہلے جو انہوں نے بات پوچھی وہ اپنی پاکستان کی عوام کی بات پوچھی کہ کون کس طرح زندگی گزار رہا ہے کیا چل رہا ہے سٹیج انڈسٹری کے ناملر کومیڈین ہنی البیلا اور تاہر انجم فنی مصروفیات کے باعث لندن میں موجود ہیں جہاں وہ ٹی وی اور سٹیج کرنے میں مصروف ہیں حال ہی میں دونوں فنکاروں نے لندن میں مقیم سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی یہ میاں نواز شریف کی لندن میں قیام کے بعد فنکاروں سے پہلی ملاقات تھی جو طویل دورانیے تک چلی اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں نواز شریف نے فنکاروں کے ذریعے اپنی عوام کو کیا پیغام دیا فنکاروں نے کس طرح ان کے سامنے ملکی حالات بیان کیے یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج اس ویڈیو میں میاں صاحب کے ساتھ بڑی اچھی اور طویل گفتگو ہوئی اور بڑا مزا آیا ہنی البیلا اور طاہر انجم نے لندن میں نواز شریف سے طویل ملاقات کی جس میں انہوں نے ان کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت ظاہر کی اور انہیں بھرپور سپورٹ بھی کیا نواز شریف کے ساتھ ہونے والی یہ ملاقات دیر تک جاری رہی اس ملاقات میں نواز شریف انتہائی خوشگوار موڈ میں دکھائی دئیے ایک طویل عرصے تک سیاسی پریشانیوں اور مشکلات میں رہنے کے بعد اپنے ملک کے کومیڈینز کے ساتھ ان کی ملاقات یقیناً تازہ ہوا کا جھانکہ ثابت ہوئی اس ملاقات کی خبر ملتے ہی سوشل اور ڈیجیکل میڈیا کی بڑی تعداد نے میاں نواز شریف کے گھر کا رخ کیا اور ملاقات کا احوال جاننے کے لیے تاہر انجم اور ہنی البیلا کا انٹرویو کیا ہنی البیلا نے بتایا کہ انہوں نے کافی عرصے بعد نواز شریف سے ملاقات کی جس میں دونوں نے ایک دوسرے سے ڈھیر ساری باتیں کی اس ملاقات میں نواز شریف نے ہنی البیلا سے پاکستانیوں کے حال دریافت کیے انہیں درپیش مشکلات کے بارے میں پوچھا چونکہ نواز شریف مزاہ اور گلوکاری کا شوق بھی رکھتے ہیں تو اس ملاقات میں گانے اور جھکتوں سے ماحول بنا رہا جسے حاضرین محفل نے خوب انجائے کیا اس موقع پر میاں نواز شریف خاصے خوش اور ریلیکس نظر آئے ہنی البیلا کے ساتھ میاں نواز شریف پہلے بھی کئی بار ملاقات کر چکے ہیں ہنی البیلا کے والد مرہوم حاجی البیلا کے ساتھ نواز شریف کا محبت بھرا رشتہ تھا وہ اسی رشتے کی وجہ سے ہنی البیلا کو بھی عزت بخشتے ہیں اور ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں نواز شریف کے ساتھ فنکار برادری اپنی محبت اور سپورٹ کا اظہار کرتی ہے کیونکہ وہ فنکاروں کا خاص خیال لگتے ہیں اور ان کی فلاہ و بہبود کو یقینی بناتے ہیں پاکستان کے کئی سینگر ادکار جنہیں آخری وقت میں غربت اور قسم پھرسی کی چکی میں پسنا پڑا انہیں نواز شریف نے بڑی تعداد میں امدادی چیکس دیئے شہنشاہ زرافت لہری جب کراچی کے ہسپتال میں آخری سانسیں لے رہے تھے تو اس موقع پر نواز شریف ان کی آیادت کے لیے آئے اور انہیں ایک کروڑ روپے کا امدادی چیک دیا حالانکہ وہ اس وقت حکومت کا حصہ نہیں تھے لیکن فنکاروں کے ساتھ ان کی دوستی کا یہ مو بولتا ثبوت ہے اس کے علاوہ بھی وہ کئی مستحق فنکاروں کی مدد کر چکے ہیں شہنشاہ جذبات محمد علی جب اداکاری سے ریٹائر ہوئے تو اس وقت نواز شریف برسر اقتدار تھے وہ محمد علی کی بے حد عزت کرتے تھے چنانچہ انہوں نے انڈسٹری کی فلاہ و بہبود اور اس میں نئی جہتیں روشناس کرانے والے محمد علی کو ان کی خدمات کے حزاز میں ثقافتی وزیر کے حودے سے نوازا ثقافتی وزیر کے طور پر محمد علی کی خدمات قابل ستائش رہیں انہوں نے سٹیج انڈسٹری کے لیے بھی کئی طرح کے پیکج متعارف کرائے انہیں ٹیکس معاف کیا جس کی وجہ سے سٹیج برادری ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی دکھائی دیتی ہے موجودہ حکومت کی نسبت نواز شریف کے دور حکومت کو سٹیج فنکار آئیڈیل قرار دیتے ہیں کہ اس دور میں مہنگائی کا نام و نشان نہیں تھا چیزیں سستی تھیں فنکاروں کو ہر طرح کا تحفظ حاصل تھا وہ اپنی بھیوی بچوں کو دو ٹائم کا کھانا عزتدار طریقے سے فراہم کر رہے تھے لیکن جیسے ہی عمران خان کی حکومت آئی سٹیج فنکاروں کے برے دن شروع ہو گئے اس حکومت نے فنکاروں کے مستقبل کے ساتھ ساتھ ان کی جان بھی دعو پر لگا دی جس کی وجہ سے فنکار اس حکومت سے نالان دکھائی دیتے ہیں جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے ان کے ساتھ سٹیج انڈسٹری کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کے مسائل پر کبھی توجہ دی جبکہ دوسری طرف میاں نواز شریف کا سٹیج فنکاروں سے اچھا سلوک اور انڈسٹری کے ساتھ مخلص پن کے باعث فنکار آج انہیں اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہنی البیلا اور تاہر انجم نے میاں نواز شریف سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں وطن واپس آ کر حکومت سنبھالنے پر زور دیا میاں نواز شریف کی سٹیج فنکاروں سے ہونے والی ملاقات کا علم جب حکومتی پارٹی کو ہوا تو ان کے ترجمانوں نے بیان بازی کا نیا محاس کھول دیا اور ٹویٹر کو نواز شریف کے خلاف بیانات سے بھر دیا وزیر آزم کے ترجمان شہباز گل نے اس ملاقات کے حوالے سے ٹویٹ کیا کہ نواز شریف فنکاروں سے ملاقات کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر حکومت گرانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں جس پر تاہیر انجم نے شہباز گل کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنا عہدہ دیکھیں اور اپنی باتیں دیکھیں سٹیج فنکاروں کی نواز شریف سے ہونے والی ملاقات کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں لیکن سب سے طاقتور اور اہم پہلو یہ ہے کہ ملکی فنکاروں نے اپنی قائد سے ملاقات کر کے نہ صرف انہیں ملکی حالات سے آگاہ کیا بلکہ انہیں اپنے توسط سے عزام کا پیغام بھی پہنچایا کہ وہ ان کی حکومت کو مس کر رہے ہیں اور خواہش کر رہے ہیں کہ نواز شریف جلد از جلد وطن واپس آئیں اور اس ملک کی باگ دور سنبھالیں تاکہ فنکار برادری کے درپیش مسائل حل کیے جا سکیں بہت اچھا تھا اور ان کے موڈ سے لگ رہا تھا کہ انشاءاللہ وزلے خدا گورمنٹ جو ہے وہ دوبارہ مسلم لیگ نواز کیا رہی ہے موڈ تو یہ لگ رہا تھا موسیقی 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 موسیقی